پنجاب کی سیاسی صورتحال میں جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریاں ملتان میں 137 کارکن دھر لیے کھئے دیگر شہروں سے سیکڑوں کارکنان گرفتار سادک آباد اور لائیہ میں گرفتاریوں پر کارکنان سراپ احتجاج سابق صدر ڈسٹرک بار عمران رشید صدر ٹریڈ ونگ جنوبی پنجاب چوہدی محمود علی وحاولپور سے ایم ای فاروق آزم ملک رہنما خواتین جنگ سمہرہ ملک گرفتار لائیہ سے ایم ای ملک نیاز جکھر زلی صدر باور کھیتران گرفتار آئی کارکنان بنچ کی جانب سے پولس کی سازنش قربان فاطمہ کی رہائی کے احکامات دے دیئے پی ٹی آئی کے لانگ مارس کا کوئی مقصد نہیں یہ پہلا وزیراعظم ہے جو جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا رہنما پیپلز پارٹی سید عبدالقادر گلانی کی روحی سے گفتگو ادھر لیگی رہنما اے نام اللہ خان نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارس بری طرح نہ کام ہوگا انتظام یا ہر سطح پر شرپسندی اور دہشت کے خلاف کاروائی کرے گی پاکستان اس وقت جل رہا ہے سیاست اور معیشت یر غمال ہے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا بہاولپور میں ورکر سے خطاب کہا کہ ملک میں سیاسی پارٹیاں ایسے احتجاز کر رہی ہیں جیسے ملک پر ان لوگوں کا اقتدار نہ رہا ہو تمام سیاسی پارٹیاں کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے ملک کی نظام صرف جماعت اسلامی بہتر کر سکتی ہے لیاکرپور کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن پھٹ گئی شہر میں پانی کی سپلائی بند میٹل دھوڑ بھی بیٹھ گئی ستر ہزار سے زائد کی عوادی پانی کی سہولت سے محروم انتظامیاں کی جلد مسئلے کی حلقیہ کی اندہانی دنیا پور میں انتظامیاں کی ناہلی ساؤنڈ ایکٹ کی دھجیاں بکھیتی گئیں موڈر سائیکل دکشنوں پر لگے سپیکرز کی آوازوں نے مکینوں کا سکون برباد کر دیا شہریوں کا متعلقہ حکام سے فوری کاروائی کا مطالبہ پنشنر میں دس فیصد اضافے کا اعلان فقط اعلان ہی ثابت ہوا بزرگ پنشنر تاہال حکومتی اضافے سے محروم ایوان وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے پنشنرز کی پنشن میں اضافے کی سمبری روک رکھی ہے وائش شیئرمن پنجاب بار کاؤنسل سید جعفر تیار بخاری کی دسٹرک بار ملتان آمد کہا کہ وکلا کی افلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں آسان اقصاد پر گھر کی سکیم پر کام جاری ہے کپاس کے کاسکاروں کو ایک اور مصیبت میں آن لیا اگیتی کاسپر جسٹ تھرپس اور سفید مکھی کا حملہ ماہرین کا کسانوں کو الیٹ جاری جڑی بوٹیوں کے تدارک اور صبح شام سپریے کی ہدایت ملتان میں سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیرے تمام تربیتی پروگرام موزا چٹھا اور مخدوم رشید نے کپاس کی فصل سے متعلق تربیت دی تربیتی پروگرام کا مقصد کاسکاروں کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ذریعہ ماہرین کی سفارشات پر عمل کرنے کی تربیت دینا تھا مزفرگر سکول طربہ میں مخت کتابیں تقسیم کرنے کا عمل شروع سی ایو ایڈوکیشن تاریخ حبیب فاروقی کا ویر ہاؤس کا دورہ کتابوں کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا ملتان میسوئی نوردن کا تین روزہ سالانہ سپورٹس جالہ احتسام کو پہنچا تمام لیجنز نے بھرپور حصہ لیا ملتان ٹرانسوئیشن فاتح قرار ملتان کی ٹیم نے انسٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلی اور لاہور ڈسٹیبیشن نے باون پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی بہترین کھلاڑی کا وار ملتان ٹرانسوئیشن کے کھلاڑی یاکوب نے پرنام کیا سرکنڈوں سے بنی خوبصورت اشیاء کسی مہارت سے کم نہیں ملتان میں چکوں کی تیاری کا قدیم ہنر آج بھی زندہ رنگ برنگے دھاگوں پر شیشے کا استعمال چکوں کو مزید خوبصورت بناتا ہے بابت تھیٹر ملتان میں میوزیکل کامیڈی ڈراما عید ماسو کا نال جاری معروف ادھاکارہ دیدار ملتانی کی پرفارمنس نے سما باندیا کہا تھیٹر اب بہتری کی زانے گامزن ہے